کیا آپ کو بھی ایسی سی اے کرنا ہے اور آپ سوچ رہے ہو کب کرنا صحیح رہے گا ٹویلت کے بعد بی کوم کے ساتھ بیت کے ساتھ بی بی اے کے ساتھ گریجویشن کے بعد یا سی اے کے بعد تو آج ہم ایک اینگل دیں گے آپ کو سوچنے کا بی کوم پلس ایسی سی اے کا مطلب ایسی سی اے بی کوم کے ساتھ کرنے کے کیا فائدہ ہے اور اگر آپ یہ کرتے ہو تو آپ کیا کیا آسان ہوگا یہ کرنا اس میں اور کیا مشکل ہوگا تو آتے ہیں پہلے پوائنٹ کے ساتھ کی یار جو سبجیکٹس ہے اے سی سی اے میں وہی سبجیکٹس آپ کے بی کوم میں بھی کومن ہونے والے ہیں تو آپ کو یہ سبجیکٹس دو بار نہیں بڑھنے پڑیں گے اگر آپ اے سی سی اے کی تیاری کرتے جاؤگے تو آپ کی بی کوم کی تیاری اپنے آپ ہو جائے گی اور آپ ٹاپ بھی کر جاؤگے ساتھ ہی ساتھ بی کوم میں کیونکہ اے سی سی اے کی جو تیاری ہے وہ بہت سٹینڈرڈائزد ہے وہ ایک سو اسی کنٹریز میں مانی جاتی ہے اس کے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ میمبرز ہے تو یہ جو پڑھائی ہے یہ اتنی سٹینڈرڈائز پڑھائی ہے جو کی پورے ورلڈ میں مانی جاتی ہے اور جو آپ کی بی کوم کی پڑھائی ہے وہ تھوڑی سی آسان ہے اس سے کمپیر کرو گے تو تو آپ تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کر کے بی کوم پلس اے سی سی بن سکتے ہو تو بنوں کیوں میں کیا فائدہ کیا ہوگا اس چیز کا آپ کو بھی بتائے کہ صرف بی کوم کرنے کے بعد آپ کی ایک اچھی نوکری نہیں لگ سکتی پانچ لاکھ کے اوپر کی نوکری کی بات تو بھولی جاؤ اگر ہاں اگر آپ کو پانچ لاکھ کے اوپر جائے تو آپ کو سیلز کی سائیڈ میں جانا پڑے گا لیکن آپ سیلز کی سائیڈ نہیں جانا چاہتے آپ فینائنس اکاؤنٹنگ میں ہی رہنا چاہتے ہو تو this is your best bet کہ آپ ACCA اپنے بی کوم کے ساتھ clear کرو so that آپ کی آٹ لاکھ سے بھی زیادہ کا پیکج لگے just after three years of your graduation تو اگر آپ کو یہ reason صحیح لگ رہے ہو تو میں اس کے اندر جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھئے سبجیکٹ جو ہوں گے وہ کومن کیسے ہوں گے کونسی چیزیں سیم پڑھنی پڑھیں گی اور ایک ہی بار پڑھنے سے آپ کے فائدے بڑھ جائیں گے for example tax ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جو کی کومن ہوگا آپ کا ACCA میں بھی آپ کا بی کوم میں بھی tax ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری problems آتی ہے لیکن because آپ دو جگہ سے دو sources سے پڑھو گے تو آپ کا ایک view ایک holistic view ملے گا آپ کو اور آپ کو آسانی ہوگی پڑھنے میں کئی سارے students یہ سوچتے ہیں کہ میں بی کوم کمپلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے چار paper exemption مل جائیں گے وہ بڑی آئے ویسے کر لیتے ہیں تو میرے حساب سے یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو سو ہوتا کیا ہے کہ بی کوم کے کچھ students کیا کرتے ہیں کہ بی کوم کرنے کے بعد ACCA پرسو کرنا شروع کرتے ہیں اور چار exemptions لے لیتے ہیں یہ چار exemptions کے بعد نئے papers دیتے ہیں skill level کے اور وہ fail ہو جاتے ہیں وہ fail کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کا foundation level strong نہیں بنا ہوتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے آپ سے کہ آپ کو بی کوم کے ساتھ ساتھ ACCA کرنا چاہیے بینہ کسی exemption کے even if آپ کا بی کوم کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ کو exemptions نہیں لینے چاہیے because fees آپ کی اتنی لگنی ہے ACCA کو اتنی fees دینی ہے آپ بھلے exam fees دو یا exemption fees دو fees اتنی دینی ہے تو کیوں نہ آپ exam دے کے یہ check کر لو کی آپ کا foundation level کتنا clear ہے that is the knowledge level تو یہ شروع کے چار پیبر میرے حساب سے آپ exempt نہ کرائے تو اچھا ہے آپ obviously اگر آپ بی کوم کے ساتھ ACCA شروع کرو گے تو آپ کو exemption ویسے بھی نہیں ملنے والی ہے which is a good thing اب آتے ہیں exam structure پہ تو ہوتا کیا ہے کہ تمہیں exam تمہارے من سے دینے کو ملتا ہے ACCA میں مان لو یہ تین مہینے میرے پاس بہت time ہے تو میں پڑھائی کر کے دو exam یا تین exam clear کر سکتا ہو ان تین مہینے میں لیکن ہو سکتا ہے اس کے اگلے تین مہینے میں میرے کچھ family میں شادی ہے یا کچھ functions ہے جن کی وجہ سے میں time نہیں دے سکتا اپنے studies کو یا exam کو تو میں اپنے حساب سے وہ schedule بنا سکتا ہو اپنے حساب سے on demand exams دے سکتا ہو سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اگر میں ایک paper fail ہوتا ہو تو مجھے وہی paper واپس دینا پڑتا ہے نہ کی پورا group جیسے کی باقی exams میں ہوتا ہے کہ آپ پانچ paper ایک ساتھ دیتے ہو اگر ایک بھی paper fail ہوتا ہو تو پانچوں paper آپ کو واپس دینے پڑتے ہیں اگلی بار شاید آپ کوئی اور paper میں fail ہو جاتے ہو تو اے سی سی اے کرنے کا یہ فائدہ ہے آسانی سے آپ اے سی سی اے clear کر پاؤ گے کیونکہ one subject at a time آپ کرو گے اور آپ تین سال میں اگر یہ aim کرتے ہو کرنے کا تو آپ بڑے آسانی سے بی کوم پلس اے سی سی اے کر لوگے اب اگر آپ کو اچھی نوکری چاہیے just after بی کوم تو صرف بی کوم سے نہیں لگے گی ہم نے بولا لیکن اگر آپ کے سی وی میں لکھا ہے کہ میں نے بی کوم پلس اے سی سی اے بھی کر لیا ہے اس کا مطلب آپ ایک hard working student ہو آپ ایک hard working candidate ہو یہ نکھر کے آتا ہے آپ کے سی وی میں سے یہ نکل کے آتا ہے آپ کی سی وی میں سے اور آپ کے جاب لگنے کے chances بہت بڑھ جاتے ہیں آپ کی jobs کہا لگیں گی big four companies میں آپ کی job لگیں گی جیسے پی ڈابلو سی کپی ڈی 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 ایسی کمپنیز میں آپ کی jobs لگیں گی accounting domain میں job لگیں گی for example taxation میں آپ جا سکتے ہو for example auditing میں آپ جا سکتے ہو اور بھی کافی domains ہو سکتے ہیں جس کے اندر آپ جا سکتے ہو اگر آپ کو ان سارے domains کے بارے میں اور جاننا ہے تو آپ نیچے comment کر کے ہمیں بتائے تو ہم آپ تک پہنچ کے آپ کو بتا پائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہو اپنی life میں آپ کونسے stage میں ہو اس پر depend کرتا ہے کیا آپ کیسے جلدی سے جلدی ACCA complete کر سکتے ہو تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ACCA 180 countries میں مانا جاتا ہے this is a very standardized course تو آپ future میں جیسے 3-4 سال آپ نے انڈیا میں job کری اس کے بعد آپ اپنا career ایک abroad میں بنا سکتے ہو you can shift to UK you can shift to some other country where ACCA is recognized and you can settle over there as well if you wish to so ایک ہی چیز ہے جو ACCA کے پاس کم ہے as compared to CA that is the signing authority تو اب انڈیا میں آپ کو ایک signing authority نہیں ملتی ہے جو کی ایک CA کو ملتی ہے تو اگر آپ کو personal practice کرنی ہے اپنا خود کا set up کرنا ہے personal practice کرنی ہے accountancy کی تو آپ CA بنے آپ کو ACCA سے signing authority نہیں ملے گی اس کے علاوہ سارے کے سارے benefits جو آپ کو CA provide کرتا ہے وہ آپ کو ACCA بھی provide کرے گا along with 180 countries and so and so forth آپ کو ایک تو clear کرنا آسان ہے ACCA تو آپ بی قوم کے ساتھ ساتھ کر لوگے جبکہ جو دوسرے exam سے clear کرنا مشکل ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنے سارے لوگ کتنے سالوں تک exam try کرتے رہتے ہیں but ان سے clear ہو نہیں پاتا ہے لیکن ACCA میں ایسا ہوگا نہیں because one paper at a time and that's the reason you will be able to clear it چلو پھر آپ کو اچھا لگا ACCA کے بارے میں سن کے اب آپ کو اور جاننا یا کرنا ACCA یا کیسے کروں ACCA سکھا دو یار مجھے تو آپ نیچے link ہے ہمارے website proschoolonline.com وہاں پہ جا کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہو یا پھر آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہو ہم لوگ آپ سے بات کریں گے خود